بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے حمید ہے سب خیر آفیت سے ہوں گے مجھے کہتے ہیں ساتھ خیزر آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ ویسار جو ٹیوٹیوب چینل اور فیس بک پیج تو آج پاکستان ویسیز نیدر لینڈ جو پاکستان اپنا پہلا ورلڈ کپ کا میچ کھلتا تھا اگنس نیدر لینڈ تو کیا ہی مقابلہ ہوا ہے لیکن پاکستان نے ایک ہنچے مارجن سے نیدر لینڈ کو شکستے جئی ہے تو نیدر لینڈ بھی ان کا کافی بہتر ہوگا اگر بات کریں پاکستان کی گرگر ٹیم آج ٹاپ آٹر پاکستان کا بوری طرح فلاپ ہوگا اگر بات کریں ماما لکھ ہمیشہ اسی بات پہ آٹ ہوئے جو پچھلے ستن میچ کھیل چکے ہیں اسی گین پہ آٹ ہوئے ان کی شارٹ پچھ کو اتر کھیلنے کے لیے گئے پھر انہوں نے وہی شارٹ کھیلا جو وہ کھیلتے آ رہے ہیں جس پہ وہ زدہ تر آٹ ہوئے لیکن فقط زبان بھی نہیں چل سکے کیا بریڈ اٹھ نہیں کھیلی آج ساوش شکیل نے ایکسلیٹ اٹھ نہیں کھیلی آج بات کریں ساوش شکیل نے باون گینو پہ انہوں نے سکٹی ایٹ رنس نائے وہ سٹرائٹ ریٹ بڑا ان کا حل دی تھا بڑا ہی اچھا سٹرائٹ ریٹ ریٹ ہوا ٹھاٹی کا ان کا سادیا محمد رزوان نے جنہوں نے چنو موڑی ایسے ٹک میں لگے لیکن پھر بہت تریشر آیا لیکن انہوں نے بڑی اچھا نہیں کھیلی انہوں نے بھی سکٹی ایٹ رنس کی اس کے ساتھ محمد نواز روئی شداب خان اگر بولنگ کے بات کرے پاکستان کی تو ہاری سراو انہیں کمال کر دیا ہاری سراو نے ان کے ساتھ ہاتھ حدسر ندی شانشاہ فریدی اور سب بولنوں نے بڑی اچھا بولنگ کی اگر نیدلینٹی بول کرے ہیں ان کی وکرم سنگھ نے اچھا نہیں کھیلی اس کے بعد بھرک بھی نیٹ آٹ رہے بڑی اچھا نہیں کھیلی تو آخر سکار پاکستان نے میچ جیتا ہے ایٹی ٹو رنس سے تو آگے پاکستان کو جو مشکلہ درپیش آنے کی آگے سرلنکا ہے افانستان سے انہوں نے جو سپیننگ کنڈیشن ہے ان کو پاکستان پر کافی ور کرنا ہوگا اس پاکستان کے جو ٹاپ آرڈر کو تھوڑا سا انہیں سملنا ہوگا ایک مصبت کرکٹ کھیلی ہوگی اور فارم میں آنا ہوگا تو اگر بات کریں جو دوسری ٹیمو کی بڑی وہ ہنچی کھیل رہی ہیں نوزیلینڈ نے اپنا پہلا میچ کلا بڑا ٹوف کھیلا ہے تو کل کا میچ میں آپ کیا پروڈکشن کر رہے ہیں افانستان اور بنگلہ دیش کا پہلا میچ ہوگا دس تیس میں ہوا گا اس کے ساتھ دوسرا میچ جو سرلنکا کا ہوگا وہ سواتھ افریقہ کو ہوگا پہلے میچ میں سپورٹ کروں گا افانستان کو اور دوسرا جو میچ ہے میں سپورٹ کر رہا ہوں سواتھ افریقہ کو آفریس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے ضرور بتانے گا اگر سانسپیشن ہماری سندھ آئی ہے تو لائف ضرور کرنا ہے اپنے وزوان ساتھ کی ذر کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ